hi guys welcome back my channel مہا خان بلوک and welcome back my another vlog السلام علیکم everyone i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ میری چائے ڈن ہو چکی ہے اون میں میں نے آج چائے بنائی ہے اور گیس کی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنی پرابلم چل رہی ہے اور صبح کے ٹائم پہ گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر میں اون میں ہی چائے بنا رہی ہوتی ہوں اور اون میں کس طریقے سے چائے بنتی ہے یہ بھی میں نے اپنے vlog میں شیئر کیا ہے اگر آپ لوگ جا کے میرے vlog چیک کریں گے تو آپ کو میرے vlog میں مل جائے گا کہ میں نے کس طریقے سے چائے بنائی تھی اون کے اندر اور اون میں کس طریقے سے quick try ready ہوتی ہے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں میرے vlog میں جا کے تو آپ کو مل جائے گا تو vlog ضرور چیک کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو like تو بنتا ہے نا گائز تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا ٹائے میں نے بنا لی ہے اور اب میں ناشتے میں cookies کھانے لگی ہوں اور cookies میں آج ہے نان کا ٹائی اور black cocoa cookies ہیں چاکلیٹی فریور میں تو میں آج یہ black cocoa cookies ہی کھولنے لگی ہوں open کرنے لگی ہوں یہ میں امتحاب سے لے کر آئی تھی اور بہت مزے کہ یہ لذیذ ہوتے ہیں یہ اور میں جب بھی جاتی ہوں اپنے لیے یہ ضرور لے کر آتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ آج میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی آج ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے دس بج رہے تھے صبح کے اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا مجھے میں ملدی سے ناشتہ کر کے آپ سے پھر ملتی ہوں گائز ہائی گائز ناشتہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سو گئی تھی مجھے فلوک بنانا یاد ہی نہیں رہا اور میں اب اٹھی ہوں اور اب بج رہے ہیں چار دوپیر کے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فلوک بنانا بھی انسان بھول جاتا ہے خاص طور پر میں بھول جاتی ہوں ہم اپنے فلوک کو یہی سے کٹینیو کرتے ہیں تو میں کھا رہی ہوں چیٹوس اور بہت میمی چیٹوس ہیں یہ اور اس کی کانٹریٹی بھی پیکٹ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پیکٹ کھا لیں آپ کا پیڈ بھر جاتا ہے میں نے یہ کھایا اس کے بعد میرا لنچ کرنے کو دل ہی نہیں کیا میری سسٹر بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے لنچ نہیں کیا آپ لنچ کرنے میں نے کہا نہیں موڈ بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا لنچ کرنے کا میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں بلکل فل ہوں تو اس لئے میں نے لنچ سکپ کر دیا ہے اور یہ بہت زیادہ لائٹ بھی ہیں اور آپ کو بلکل فیل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ فل ہو چکے ہو آپ لوگ سنائیں گائز آپ لوگ کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور آپ لوگ کیا چیزیں پسند کر رہے ہیں آج کل میری زندگی میں تو بس یہی چیزیں چل رہی ہیں بس کھانا چل رہا ہے میں ہوں میری واک ہے اور میری کتابیں ہیں بس میں انہی چیزوں میں بیزی رہتی ہوں کبھی کبھی فرصت ملتی ہے تو پینٹنگ کر لیتی ہوں مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے اور مجھے ریڈنگ کا بہت شاک ہے میں بہت زیادہ ریڈنگ کرتی ہوں ہر طرح کی بک میں پڑھنا پسند کرتی ہوں نوولز ہوں کچھ بھی ہو مجھے بہت زیادہ پسند ہے فکشن ہوں مجھے سب بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں اور نوول کا تو کنچھا کریز ہے بہت زیادہ نوول پڑھتی ہوں مجھے نوول پڑھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میری ہو بھی ایک اور یہ بھی ہے کہ میں ڈائری لکھتی ہوں اور ڈائری لکھنا اچھا لگتا ہے مجھے اور جو جو مومنٹ میرے گزرتے جاتے ہیں میں انہیں سیف کرتی جاتی ہوں لکھتی جاتی ہوں ان کے بارے میں کہ آج یہ ڈیٹ تھی تو یہ بات ہوئی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب میرے پاس بہت ساری ڈائریز ہیں اور ہر سال میں ڈائری لکھتی ہوں اور ہر سال کی ڈائری میں ہمیشہ سیف کر کے رکھ دیتی ہوں اور میری ڈائریز بھری بھی ہوتی ہیں میری پیاری پیاری یادوں سے مجھے یادوں کو سیف کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور اس لئے میں بلوگنگ بھی کرنا چاہتی تھی تاکہ میں کیپچر کر سکوں اپنے پیارے سے حسین مومنٹ اپنی زندگی کے حسین مومنٹ جو میری زندگی گزر رہی ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت زندگی عطا کی ہے بہت خوبصورت فیملی ہے فیملی کی سپورٹ ہے ان کا پیار ہے ماں باپ کی حفاظت ہے بہت زیادہ نعمتیں ہیں زندگی میں بہن بھائیوں کا پیار ہے ان کی سپورٹ ہے تو یہ سب آپ کو بہت اہم بنا دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ ایک بات سکھائی ہے کہ رشتوں کو باندھ کے رکھنا چاہئے رشتے جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو پروٹیک کرتے ہیں اور کبھی دوری بھی آ جائے تو وہ وقت ہی ہوتی ہے ورنہ تو یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں اور ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہئے سچ میں گائز یہ ایسے انمول طوفے ہیں اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں کہ ہمیں اگر ان کی سچی پہچان ہو جائے ان کی سچی قدر ہو جائے تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اتنی خوبصورت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی کمی نہیں رہتی ہے اور اگر سب کچھ ہو اور یہ سب نہ ہو تو زندگی بہت ادھوری سی ہو جاتی ہے زندگی میں ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے خریبی رشتوں کو بہت زیادہ ویلیو دیں اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو ایون کے رشتہ دار بھی جو آپ کے خریب ہیں آپ ان کو بھی ویلیو دیں اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اتمنان آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب انسان کو اتمنان ملنے لگ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی ہے سچ میں گائز آپ لوگ ایسا کر کے دیکھئے گا میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں آپ کو یا مجھے ایسا لگے گا یہ چھوٹی باتیں ہیں پر در حقیقت یہ سب چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں مطلب کوئی بھی بات چھوٹی بات نہیں ہوتی کسی بھی بات کا ایسے ہی وجود نہیں ہوتا وہ اس کا وجود ہوتا ہے تو وہ وجود میں آتی ہے مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں ہم روز آنا کھانا کھاتے ہیں اور تین سے چار ٹائم کھانا کھاتے ہیں پر ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ مرگی کب پیدا ہوئی تھی اور کب یہ بڑی ہوئی مطلب کتنا عرصہ لگا اور پھر یہ زبا ہوئی اور پھر ہمارے حصے میں آئی مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے پوری زندگی دی